جی دوستو اسلام علیکم میں آج آپ لوگوں کو ایک بڑی اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ میں آج بتاؤں گا کہ آپ اچھی اور بہترین اور میار والی چائے کیسے بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شگر فری میں چائے بناوں گا جو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جس کا سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہوگا آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ آپ پڑھ لیں یہ ہے شگر فری یہ اس میں ایک میں گولی ڈالوں گا یہ آپ کے سامنے یہ میں نے ایک گولی اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے جناب اب یہ دودھ ابلہ جا رہا ہے جب دودھ ابل جائے گا تو اس کے بعد یہ سارے میرے پاس پتی ہے ٹھیک ہے اس پتی میں میں نے کیا کیا چیزیں آئیڈ کی ہوئی ہیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے ہران ہو جائیں گے کہ آپ اس نے بندے نے کیسی یہ نظامیں زندگی بنایا ہوئے اس میں میں نے اس ڈبے میں کیا کیا تھا ایک چمچ میں نے نمک ڈالا تھا ایک چمچ میں نے کالی میرچ ڈالی تھی اور ایک چمچ میں نے حلدی ڈالی تھی اور ایک چمچ میں نے نمک ڈالا تھا اور اس میں میں نے پیسے ہوئے گرم مسالے کی ایک چمچ ڈالی تھی اور اس میں تقریباً میں نے سو گرام چاکلیٹ ڈالی تھی تو یہ ساری چیزیں اس لیے ڈالی ہیں کہ آپ کو پتا چال جائے کہ جو خلدی ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں دردوں کے لیے یا ہمیں ایسی ویسی چیزوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور کالی میرچ ایسی ہوتی ہے کہ جو خاص کر گئے ہمارے زکام نزلہ اس طرح کی چیزیں جو ہے بادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے اور نمک جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ایک نمکیات کی کمی پورا کرتا ہے جس طرح پسینہ آپ کو آتا ہے تو آپ کو پتا ہے پسینے میں نمکیات ضائع ہوتا ہے اس کے بعد آجتا ہے چاکلیٹ چاکلیٹ ہم نے اس کے میں ڈالا تھا اس کے ذائقے کے لیے اور جو گرم مسالہ تھا وہ گرم مسالہ سپیشل گرم مسالہ تھا گرم مسالے میں بہت ہی زیادہ چیزیں تھی تو اب میں اس میں ایک چمچ یہ چائے لے کے اس دودھ میں ڈالنے لگاؤں تو اب آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا کہ یہ کیسے پیاری سی چائے بنتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہ کہ یہ بتانا اس لیے تھا تو جو گرم مسالے میں چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس میں موٹی لاچی تھی کالی لاچی تھی دال چینی تھی ہاں آپ کو بتانا بول گیا ہوں کہ اس میں میں نے دال چینی بھی ڈالی ہوئی تھی پوڈر دال چینی کا تو گرم مسالے میں دال چینی تھی لاچی سبز لاچی تھی موٹی لاچی تھی اور زیرا اور سوکا ہوا دنیا اور اس کے علاوہ جو اس کے مال اور زیادہ اس میں مسالہ جاہاں ڈالا جاتے وہ ساروں کا مرقب تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی کسی قسم کی اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ آپ کی اس طریقے سے اندر جسم کے اندر چڑھی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میدہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے کہ جو ہر چیز کو اس میں سے جو جو کچھ نکلنے والا ہوتا ہے ویٹامن اے ویٹامن سی مگنیزیو اس طرح کی جو بھی چیزیں کیلشیم پوریٹین اتضابیت وہ سارا کچھ چیزوں میں سے نکال لیتا ہے تو اس لیے دوستو یہ میں نے چائے بنائی ہے تو آپ اس چائے کو پییں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اب اس کو میں دو سے تین منٹ اس طریقے سے حال ہوں گا کیونکہ اب اس میں اوبالہ آ گیا تو اب میں نے آنکھ تھوڑی سی تیز ہے لیکن ہلکی کرنے جا رہا ہوں تو اس طرح آپ نے دو سے چار منٹ پانچ منٹ ہلا لینا ہے ہلانے کے بعد آپ لوگوں کو یہ پتہ چال جائے گا کہ جب آپ باب اس کو پییں گے نا تو آپ بولیں گے کہ ہاں بھائی ناصر بھائی آپ نے تو بڑی پیاری چائے ہمیں بتا کے دکھائی ہے اور یہ تو چائے بہت ہی مفید ہے خاص کر کے یہ بچوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے سنیوں کا یہ لا جواب توخ ہے اگر آپ روٹین میں گرمی میں بھی ایک بار پیئیں یا دو بار پیئیں تو پھر بھی اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے اور آپ کے جسم میں تقریباً وہ ہر چیزیں جائیں گے جس کا آپ کو ضروریات زندگی میں ہوتی ہیں تو دیکھو دوستو یہ میں نے آپ کے سامنے کتنی پیاری سی چائے بنا لی ہے تو اب میں اس کو آستا آستا اب میں ایک اور بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ میں بات بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا چل جائے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا جب بھی آپ زیتون کا تیل خریدنا چاہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس طرح کا یہ سبز رنگ کا جو ریجنل تیل ہوتا ہے زیتون کا وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے میں آپ کو ذرا دیرے سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں تیل کے بلکل قریب رہتا ہوں میں یونان میں رہتا ہوں اور یونان میں ہمیں آپ کو پتا ہے کہ یونان کا بڑا مشہور تیل ہے زیتون کا تو اب میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مجھے مالک نے دیا ہے اور یہ میرا پہلے بوتل میں میں ایک پوش کرتا ہوں اور چائے کے ایک کپ میں یہ آپ دیکھ لیں یہ زیتون کا تیل ہے اگر آپ کے پاس گئی ہے دیسی گئی ہے تو آپ اس طرح کا ایک پوش لگا دینا ہے میں پہلے اس کو پونی کو باہر نکال لوں کیونکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دکھائی دے کہ کس طریقے سے ایک پوش کرنا ہے یہ بوتل ہے سانٹائزر والی میں نے سانٹائزر نکال کے یہ بوتل میں تیل لگا لیا ہے جس سے تیل ہے زائع نہ ہو تو یہ میں آپ کے سامنے ایک پوش کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی زیتون کا تیل ہو تو آپ بھی پوش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہیں ہے تو میں پھر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دکھائی دے رہا ہے یہ بٹر پڑا ہوئے میرے پاس آپ اس طرح کے بٹر کی ٹکڑیاں کٹ کے رکھ لیں اور ہوس اگر آپ بٹر ڈالیں تو وہ بھی زیتون کے تیل جیسا ہی ہوگا تو دوستو یہ تھی ایک پیاری سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور کمیٹر میں بتانا اگر ایک یا دو دفعہ بھی کر دیکھنا آپ بولیں گے کہ ہاں باقی اس بندے نے کیا بات کی ویڈیو بنا کے ہمیں ویڈیو پہ دکھائی تھی اور کہ خدا حافظ